ایک بات تو ہے یار کہ مایا نگری اور نیو آرپی موبائل موبائل گیمنگ انڈسٹری کو بہت زیادہ نیکس لیبل پر لے کر جانے والے ہیں اچھا تو پاسنگرز تو یار آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مایا نگری اور نیو آرپی موبائل گیم کے بارے میں اور آج ہم ان دونوں گیمز کو کمپیر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ یار دونوں گیمز میں سے بہتر گیم کونسی ہونے والی ہے جو کہ یار ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے نوٹ یہ کرنا ہے کہ ابھی تک یہ دونوں گیمز ریلیز نہیں ہوئی ہیں تو جب یہ دونوں گیمز ریلیز ہو جائیں گی ہم تب بھی ایک کمپیریزن ویڈیو بنائیں گے لیکن اس سے بہلے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک زیادہ پرامیسنگ کونسی گیم لگ رہی ہے تو اگر تم لوگ انٹرسٹیٹ ہو اور اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو بھی سی بیرز بان لو پاپکونز پکڑ لو اور ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو یار مایا نگری موبائل کی اوپر ایک اوپن ورل گیم ہونے والی ہے جو کہ یار انڈیا میں سیٹ ہوگی ہے اب انڈیا کے یار مختلف شائروں کے مختلف elements کو اس گیم کے map کے اندر implement کیا جائے گا تاکہ یار اوورال انڈیا کی feel آسکے اور یار اس کو develop کر رہے ہیں جو کہ یار ایک انڈین گیمنگ کمپنی ہے اور دوری صرف دیکھا جائے نیو آرپی موبائل ایک اوپن ورل گیم ہونے والی ہے ایک رول پلے گیم ہونے والی ہے یعنی کہ یار یہ مایا نگری سے کافی زیادہ different game ہوگی اور یار اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ یار obviously آپ لوگوں کو مایا نگری سے different دیکھنے کو ملے گی جس کے بارے میں یار آپ آگے جا کے بات کریں گے اور دوسری بات یہ کہ یار اس game کو develop کر رہی ہے ایک رشیان gaming industry جس کا نام یار mention نہیں کیا گیا کہیں پر بھی اور یار اس کا gaming engine بھی کہیں پر mention نہیں کیا گیا لیکن یار game کے trailers کو دیکھنے کے بعد اور game کے footage اس کو دیکھنے کے بعد لگتا تو ایسی ہی ہے کہ یار اس game کو under engine 5 میں develop کیا جا رہا ہے ابھی تک تو یار جو ہم نے مایا نگری کی gameplays دیکھیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ایسی ہی لگتا ہے کہ یار ہمیں ایک character دیا جائے گا جو کہ یار overall full Indian feel دے رہا ہے اور یار ہم نے دیکھا تھا کہ یار وہ ایک mission کر رہا ہوتا ہے جہاں پر یار وہ اپنے دوست کو چھڑانے جاتا ہے کچھ گنڈوں سے یعنی کہ یار ایسے لگ رہا ہے کہ یار ایک fix storyline دی جائے گی ایک fix character دیا جائے گا اور یار اسی کے around پوری مایا نگری کی جو storyline ہے وہ evolve کرے گی لیکن دوری طرف اگر دیکھا جائے new rp mobile game کو تو یار اس میں یار ہمارے پاس بہت سارے options ہوں گے جیسے کہ یار ہم اپنا characterhood customize کریں گے اپنی storyline کو اپنے مطابق run کریں گے اس میں یار ایسی بہت سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو کہ یار ہم مایا نگری کے اندر نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار ہم مایا نگری کو برا کہہ رہے ہیں بلکہ new rp mobile game کے اندر ہم اپنا رول خود select کریں گے کہ ہمیں یار as police کھیلنا ہے as gangsters کھیلنا ہے as soldier کھیلنا ہے یا ہمیں یار taxi گاڑیاں وغیرہ چلانی ہے یا مطلب as a driver کھیلنا ہے تو یار مایا نگری میں آپ کو یار ایک full flesh storyline دی جائے گی جیسے کہ یار ہمیں باقی کی games میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یار new rp mobile game کے اندر ہم سارا کچھ خود سے کریں گے یعنی کہ یار اپنی customization کر کے ہم اپنا character بھی select کریں گے یار اس game کی جو storyline ہے اپنے مطابق run کریں گے اب بات کی جائے گا گرافکس کی تو یار مایا نگری کے graphics ابھی تو بہت زیادہ improve کر دیے گئے ہیں جو کہ یار ہمیں پہلا gameplay دیکھنے کو ملا تھا اس میں یار مایا نگری کے graphics ہمیں اتنے زیادہ خاص دیکھنے کو نہیں ملے تھے اب جو ہمیں gameplay دیکھنے کو ملتا ہے اس میں یار مایا نگری کو کافی زیادہ improve کیا گیا ہے in terms of graphics لیکن یار اگر ہم new rp mobile کو دیکھیں یار اس کو دیکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ یار کسی pc game کیا gameplay ہے جو کہ یار ہمیں دکھایا جا رہا ہے mobile کے اوپر کیونکہ یار اس کا یار graphics بہت زیادہ بہت زیادہ کمال گئے ہیں لیکن یار یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ یار مایا نگری کو ہر طرح کے mobile systems کے لئے بنایا جا رہا ہے یعنی کہ یار آپ لوگ کو زیادہ زیادہ مایا نگری دو یا تین gb کی دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ لوگ کے پاس تین یا چار gb والا mobile ہے یار آپ لوگ اس کو بہت زیادہ smoothly run کر سکتے ہو لیکن یار دوسر طرف اگر دیکھا جائے new rp mobile کو تو یار اس کے system requirements 10 gb جیتنی ہونے والی ہیں یعنی کہ یار آپ لوگ کے mobile کے اندر 10 gb کی storage ہوگی تو یار آپ لوگ اس game کو اپنے mobile کے اندر install کر سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یار اگر آپ لوگ کے پاس چار یا چار سے زیادہ gb والا mobile ہوگا یعنی کہ یار میکسیمم اگر آپ لوگ کے پاس 8 gb والا mobile ہوگا تو ہی آپ اس game کو بہت smoothly run کر سکتے ہو لیکن یار اگر آپ لوگ کے پاس چار یا چار سے نیچے والا ہے تو یار آپ لوگ بہت مشکل سے اس game کو اپنے mobile کے اندر run کر سکتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس چار سے کم والا ہے تو یار آپ لوگ اس mobile کو run نہ کر پاؤ اس لحاظ سے اگر graphics کی settings دیکھے جائے تو یار مجھے یہاں پر مایا نگری بہت زیادہ بہتر لگتی ہے مجھے تو دونوں گیمز یار کافی حد تک gts style کی لگتی ہیں کیونکہ یار اگر آپ لوگ new rp mobile کا gameplay دیکھو گے یا پھر اگر trailer دیکھو گے تو آپ لوگ definitely یہ بات کر سکتے ہوگے یہ game تو سیدھی سیدھی gts san andreas لگ دی ہے کیونکہ یار اس میں ہمیں grove street بھی دکھائی گئی ہے gts san andreas جیسی gangs دکھائی گئی ہیں vehicles دکھائی گئی ہیں ایمن کے یار سارا کا سارا map جو ہے تو gts san andreas کا ہی لگتا ہے لیکن یار اگر آپ لوگ دوری طرف دیکھو گے maya nagri کو تو یار maya nagri بھی gts style کی لگتی ہے لیکن یار اس کا concept بہت زیادہ نیا لگتا ہے کیونکہ یار اس میں کافی زیادہ indian elements ایڈ کیے گئے ہیں جیسے کہ یار اس کا map اس کے vehicles اس کے roads اس کے characters اور یار جیسے کہ یار اس میں sound effects جالے گئے ہیں تو یار ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یار ہے تو gts style لیکن یار ایک الگ سے concept کے اندر innovative سا concept لگتا ہے جیسے کہ یار مومبئی گلیز کو بھی آپ کہہ سکتے ہو یہ دونوں گیمز کافی حد تک gts style ہیں لیکن یار مجھے یہاں پر بھی maya nagri کو کھیلنے کا زیادہ انتظار اس لیے ہے کیونکہ یار وہ کافی زیادہ نیا سا style لگتا ہے اور new rp کافی زیادہ gts انہیں انٹریس کی طرح لگتی ہے تو یار اگر ان دونوں گیمز کی release date کے بارے میں بات کی جائے تو یار maya nagri کو release کیا جا سکتا ہے اکتوبر یا نومبر کے اندر اور یار ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ یار گیم اب کافی حد تک اپنی development کے آخری فیز میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن یار اگر بات کی جائے new rp موبائل گیم کے بارے میں تو یار اس کو release ہونا تھا سب نیمر یا اکتوبر کے بیچ میں لیکن اب اس کو بھی یار delay کر دیا گیا ہے کیونکہ developers کے مطابق یار وہ اس گیم میں کافی زیادہ improvements کر رہے ہیں graphical improvements کر رہے ہیں اور بھی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اس گیم کو ہر mobile platform کے لئے بنایا جا سکے جیسے کہ یار اگر کس کے بعد 3GP یا 4GP بھی بھلا mobile pi ہے تو بھی وہ اس گیم کو smoothly run کر سکے تو یار یہ ویڈیو دو جو ہے کہ میں آپ لوگ کے لئے بنانا چاہتا تھا مجھے امید ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو یار آپ لوگ مجھے comment section میں لازمی طور پر بتا کر جا سکتے ہو اور یار اگر آپ لوگ کے پاس کچھ suggestions ہیں تو یار آپ لوگ مجھے وہ بھی بتا کر جا سکتے ہو کہ یار میں کس طرح سے improve کر سکتا ہوں اور آپ لوگ کے لئے کونسی ایسی games ہیں جن کے بارے میں یار میں آپ لوگ کو different information دے سکتا ہوں تو یار اپنا مددہ تک خیال رکھنا میں تم لوگ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بڑے مزے کے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ